مزید ویڈیو دیکھنے سے قبل اس چینل کو لائک کریں وی اوکی نیوز ایس ڈی کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں جب کرپشن کی غزب کہانی اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنے اپنوں کو محکمہ تعلیم بلدیاد وستی میں لوٹ مار کا بازار گرم عدلیہ کے احکامات کی دچیاں بھی گھیر دی گئیں موطل نون کیڈر جالی پروموڈڈ ایڈوکیشن افسر اسلم خان سیاسی جماعت کے نورت کراچی کے ایمینے کے شدید دباؤ پر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں دوبارہ بحال سرکاری املاک کو کمرشل استعمال کرنے کے جرب میں جالی پروموڈڈ ایڈوکیشن افسر کے خلاف لوکل گورمنٹ ڈپارٹمنٹ میں انکوائری بھی چل رہی ہے سیاسی اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اسلم خان نے کرپٹ افسران کا آلائنس برانے کے بعد غیر قانونی آفیسر اسوسیئیشن کی بنیاد رکھ کر ایڈمنیسٹریٹر کو پریشرائز کرنا شروع کر دیا یہی نہیں بلکہ اسلم خان نے اوپی ایس پر بھڑتی اہدوب سے فارق تین موطل افسران کو لین دین کی سیٹنگ کے بعد بحال بھی کروا دیا جس کا ثبوت حالیہ دنوں میں ڈیریکٹر ایڈوکیشن کے جانب سے چاروں زونز کے نام جاری کردہ لیٹر نمبر 533 بتاریخ 18 ماہ 2021 میں دیکھا جا سکتا ہے حالیہ دنوں میں ہائی کورٹ کے حکم پر اوپی ایس افسران کو ڈی ایم سی سینٹرل سے 6 اپریل 2021 کو آرڈر نمبر 208 جاری کرتے ہوئے ان کے عہدوں سے فارق بھی کیا گیا جن میں تین افسران محکمہ تعلیم جو کہ سولہ گریٹ کی سپروائزرز ہیں جبکہ سترہ گریٹ کے عہدے پر بھی بطور ڈیپٹی ڈیریکٹر کام کر رہی تھی عدلیہ کے احکامات کے باوجود آئیشہ کمر لیاکتاباد زون 2 ختیجہ تسلیم گلبک زون 3 اور فیض بانو نورت نازم آباد زون اپنے عہدوں پر براجمان ہے درجہ والا صورتحال کی روشنی میں تمام ملازمین بلخصوص صدر معلم و معلمات میں اسلم خان کی غیر قانونی سرگرمیوں کی وجہ سے شدید بے چینی پائی جاتی ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ تمام ملازمین نے وزیر اعلیہ سندھ وزیر بلدیات سندھ اور دیگر اعلیہ حکام سے اس معاملے میں ایکشن لینے کی اپیل بھی کی ہے اسلم خان جو کے پہلے ہی پیشیڈ کلرک سے مہانہ رقم وصول کر رہے ہیں اب انہوں نے منصفل کمیشنر کے نام پر بھی ڈیڑھ لاکھ کی ڈیمانڈ کرنی شروع کر دی ہے ریپورٹر حماد یوسف ویوکی نیوز کاراچی